مددان اس کے علاوہ گیارہ تاریخ کو ہوگا کاؤنٹنگ اور بارہ تاریخ کو نتیجے سامنے آنگے دلی میں چناو کی تاریخوں کا اعلان ہوگا ہے بڑی کبر ہے اس وقت کی تاریخوں کا انتظار تھا اور آپ چنوائے ایک اور سے تاریخوں کا اعلان کیا جا چکا ہے دلی میں چناو کی تاریخوں کا ہوا اعلان آٹھ تاریخوں دلی میں مددان ہوگا ہے دلی کی جنتہ تمام پرتیاشوں کی قسمت کا فیصلہ ای وی اے میں قید کرے گی اور اس کے بعد نتیجے سامنے آنگے بارہ تاریخ کو شنیوار کو اس بار مددان ہوگا دلی میں چناو کی تاریخوں کا اعلان ہوا بڑی کبر ہے اس وقت کی اور لگاتار بنے اس وقت کی بڑی کبر پر دلی میں آٹھ تاریخ ہوگا مددان دلی میں چناو کی تاریخوں کا اعلان ستہ سیٹ پر ووٹنگ ہوگی ایک کروٹ چیالیس لاکھ دلی کے مدداتا فیصلہ کریں گے دلی کی تصویر کیا ہوگی کون ہوگا دلی میں مقدر کا سکندر دلی میں چناو کی تاریخوں کا اعلان دلی میں آٹھ فروری کو ووٹنگ ہوگی بڑی کبر ہے اس وقت کی اور تمام اپ ڈیٹس بھی آپ کو لگاتا دینے تیرہ ہزار ساتھ سو تاون پولنگ پوائنٹ ہوں گے اس کے علاوہ چھبیس سو نواسی جگہوں پر ووٹنگ ہوگی نبے ہزار کرمچاری لگائے جائیں گے ایک کروٹ چیالیس لاکھ مدداتا دلی کی قسمت کا فیصلہ کریں گے کون ہوگا اس بار دلی کا سکندر آٹھ تاریخ کو جنتہ یہ تیہ کرے گی دلی میں گیارہ فروری کو آئیں گے نتیجے اس وقت کی بڑی خبر دلی میں آٹھ فروری کو ووٹنگ گیارہ تاریخ کو آئیں گے نتیجے اپ ڈیٹس آپ کو لگاتا دینے ایک کروٹ چیالیس لاکھ مدداتا ہیں اس بار جو کی دلی کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اس بار کون سکندر بنے گا اور کون آؤٹ ہوگا یہ جنتہ اب آٹھ تاریخ کو تیہ کرے گی سب سے پہلے اپ جیٹ آپ کو بتا دیں آٹھ تاریخ کو مددان ہوگا دلی کی جنتہ آٹھ تاریخ کو مددان کے تحت یہ تیہ کرے گی کہ اس بار ہمارے ایکزیٹ پریٹر دگویجہ بھی جڑ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی چرچہ کرتے ہیں کیونکہ دلی کی تصویر کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور کئی چناؤ اپنے سامنے دیکھے ہیں دگویجہ جی اب دلی میں تصویر کیا ہوگی یہ لگ بھگ ساف ہو چکا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چناؤوں کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہر کوئی تال ٹھوک رہا ہے چاہے وہ آمادی پارٹی ہو بی جے پی ہو کانگریس ہو تاریخوں کے اعلان کے بعد میں کیا دیکھیں دلی کی تصویر دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پہلے امید تھی دو تین میں نے پہلے تا کہ کانگریس اگر مجبوط ہوگی تو اس کا فائدہ سیدھے سیدھے بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے گا کیونکہ جب پچھلے چناؤ ہوئے تھے وہاں سے بی جے پی کے ووٹ پرسینٹ میں دیکھا جائے تو صرف دو پرسینٹ کی کمی آئی تھی دوہزار تیرہ میں جو چناؤ ہوئے تھے اور دوہزار پندرہ میں جو ہوئے تھے دوہزار چودہ اور پندرہ اس میں صرف دو پرسینٹ کی کمی آئی تھی تو ایک امید تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کہ اگر کانگریس مجبوط ہوتی ہے کیونکہ کانگریس کا ووٹ بینک پورا کپورا سوئنگ ہو کر عام آدمی پارٹی کے طرف گیا تھا تو اگر کانگریس مجبوط ہوتی ہے تو اس کا سیدھا 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 فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے گا لیکن جو مہاراشتر میں ہوا جب شیو سینا جیسا بی جے پی کا اہم سیوگی بھی اس کے خلاف چلا گیا اور سارے بھی پکشیدل ایک ہو گئے جو اس سیناریو کے بعد اب بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر سرکار میں آنا ہے یعنی کہ 36 سیٹیں اس کو جیتنی ہی ہیں اپنے دم پر اور کوئی آپشن اس کے پاس نہیں ہے تو یہ اس سیٹی تھوڑا سا مشکل پیدا کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے اچھے ابھی تک ہم ایک چیز دیکھ رہے تھے اگر دلی کے چناؤں کی بات کرتے ہیں پچھے دفعہ عام مددے تھے لیکن اس بار اب جو سیناریو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دیش کے مددے بھی کئی نہ کئی ہاوی ہوتے نظر آ رہے ہیں چاہے جینیو میں حملے کی بات ہو جامعہ میں حملے کی بات ہو جو پوری کاروائی چلی اس کے بعد میں اب ایک اور تصویر دیکھ رہے ہیں کہ اب جو پہلے بیسک مددے تھے چاہے وہ مہلا سرکشا کی بات ہو لائن آرڈر کی بات ہو اس سے اوپر اٹھ کر اب سی اے اے کو لے کر زیادہ چرچہ چل رہی ہے بھارتی جانتہ پارٹی کے جو رن نیتی کار ہے ان کی اس بات کے لئے تاریف کرنی پڑے گی کہ وہ وپکش کو انہی مددوں پر ویروت کراتے ہیں انہی مددوں پر کھیلنے کے لئے آگے بڑھاتے ہیں جہاں وہ چاہ رہے ہیں بھابنا گوڑا مارا ساتھ میں آمادھی پارٹیز جڑ گئیں بھابنا کی سواکت میں آپ کا بھابنا جی نمستے چنانو کی تاریف ہوگا آپ تو تیاریں بھی پوری ہو گئی ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو کچھ تصویر صاف ہے نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے میڈم دیکھئے پانچ سال ہم لوگوں نے بہت محنت کی اور صحیح معنی میں ہمارے اگزام کا ٹائم ہے اور اس یہ اگزام میں ہم نے جو محنت کی ہے جس طرح کے وکاس کے کام دلی کے اندر ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پچھلی بار ہم 67 سیٹوں کے اوپر جیتے تھے تھوڑا بہت کورا کرکٹ سفائی کرتے سمیں کہیں دروازی پہ کارپیٹ کے نیچے رہ جاتا ہے تو اس بار وہ بھی سب ساف ہونے والا ہے بھونہ جی آپ نے جو بات کہی کہ پانچ سال آپ نے کام کیا میں اسی سے ایک سوال آگے بڑھا رہا ہوں آپ نے پانچ سال کام کیا تھا پانچ سال کام کیا اور وہ مدے پبلک کے اوپر اثر کر رہے تھے ایسا لگ رہا ہے تو پھر یہ اچانک سے یہ راشتری مدے جو ہے وہ چناؤں میں حاوی ہونے لگے ہیں جیسے جینی ہو تو ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ اس کا فائدہ بھارتی جنتہ بھرنی کو ملے گا ایسا نہیں ہے نہیں بلکل اس کا کوئی فائدہ بجی پی کو نہیں ملنے والا جنتہ دلی کی جنتہ جاگروک ہو گئی ہے اور دلی کے اندر ان کو پانی چاہیے ان کو سیور چاہیے ان کو بجلی سستی چاہیے ان کو اچھی شکشہ چاہیے اچھا سواست چاہیے اور اس کے لیے کیول اور کیول دلی سرکار کام کر سکتی ہے نہیں تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس بار بی جے پی کو آپ لوگ پچھار دیں گے کیونکہ 2015 میں جب چنواب ہوا تھا اس درہ میں بھی تصویر لگ بھگ ایسی ہی تھی آپ لوگ چکمہ دے گئے بی جے پی کو اور بڑی جیت آپ لوگوں نے حاصل کر لی لیکن بی جے پی بھی اس بار ہار تو ماننے والی نہیں ہے ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک بار دودھ کا جلا چھات بھی پھوک پھوک کر پیتا اور بی جے پی کی تو وہی سیچویشن ہے ابھی ابھی میڈم کوئی بہت زیادہ دن آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا یارہ تاریخ کو چناؤ آئیوک کا ریزلٹ آ رہا ہے اور آپ دیکھیں گا کس طرح کے نتیجے دلی کی جنتہ ہمیں دیتی ہے مہونہ جی چناؤ کن مدنوں پر لڑے جائیں گے اس تھانی یا راشتری چناؤ و وکاس کے مدنے پر لڑے جائیں گے سر پرتیک ویڈھائک ہماری دلی کے مکہ منتری ہمارے منتری انہوں نے پانچ سال کے اندر چناؤ لڑے گی بھاونا جی سوچتہ کے نام پر چناؤ لڑے گے اس بار سڑکوں کے نام پر چناؤ لڑے گے سی سی ٹی وی کے نام پر چناؤ لڑے گے کیونکہ باقی سارے کام تو آپ نے کر دی آپ لوگ لگاتار دعویٰ کر رہے ہیں جی جو کام ہم نے کیے وہ جنتہ کو سمجھ میں آ رہے ہیں اور جنتہ جھاگروک ہے دلی کی راستری مدے راستر کے چناؤں ہوں گے تب کام آئیں گے لیکن دلی میں جو وکاس کے کام ہوئے ہیں نشیط طور پر دلی کی جنتہ انہی مدوں پر اپنا مت دان کرے گی یہ جو منوش تیوادی کے آکربان ہے اریویند کیجریوال کے سرکار کے اوپر کہ کہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے سرکے میں نہیں ہیں ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ان کے پاس کوئی مدہ ہی نہیں ہے جس کو لے کر کے وہ دلی کی سرکوں کے اوپر اترے بھارتی جنتہ پاڑ کی بھاونہ جی لیکن کانگریس کا رول کیا رہے گا کیونکہ کانگریس اگر مجبوطی میں اترتی ہے چناؤں میں تو سیدھے طور پر اس کا نقصان عام آدمی پارٹی کو گا اس بات کو تو بکھو بھی آبی جنتہ یہی بجا ہے کہ لوگ سبت چناؤں میں آپ لوگ ہاتھ ملانے کے لئے تمام دعیادیاں کرتے رہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی دلی کے اندر جس طرح کے دکاس کے کام ہوئے ہیں جنتہ ہم سے خوش ہے جنتہ نے آلیڑی ایک من بطے کر لیا ہے من بنا لیا ہے عربین جی کی ایمانداری عربین جی نے جس طرح سے دلی میں دکاس کے کام کیے ہیں اپنی پوری ٹیم کو لے کر کے اور ہم بھی سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں ہم جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں جنتہ پونک کے من بنا چکی ہے اس بار عام آدمی پارٹی کی سرکار اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جھاڑو لگا کر کے جس طرح سے لوگوں نے گندگی کی صفائی کی تھی اور جب ہم سفائی کرتے ہیں تو تھوڑا موڑا جو کرکٹ رہ جاتا ہے کارپیٹ کے نیچے یا دروازے کے تیچھے اس بار وہ جنتہ کارپیٹ کو جھڑکا جھڑکا کر کے ساف کرنے والی ہے بھاونہ جی بھاونہ جی معافی چاہوں گا آپ کو روکنے کے لیے آپ کی پارٹی کے کمار وشواس تھے جو آپ نہیں رہے آپ کے وہ کہتے ہیں کہ جھاڑو سے تو صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوا میں اڑا جا سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ان کا اپنا مت ہوگا لیکن جنتہ کے مت کو جانیے سر نہیں لیکن یہ جو آپ سے آپ سے الگ ہوئے جو بڑے نیتہ ہیں چاہے وہ یوگیند ریادو جی ہوں یا کمار وشواس ہوں یہ آپ کو کتنا ڈینٹ پہنچا سکتے ہیں اب میرے کو تو لگتا نہیں کہ ان کا کوئی ڈینٹ ہمیں پہنچنے والا ہے میں نے آپ کو بتایا سر یہ دو لوگ آپ نے آجیا لیکن یہ تو وہ میمبر تھے نا جو آمانی پارٹی کے فاؤنڈر میمبر تھے جو روپ رہے کا آمانی پارٹی کی تیار کر رہے تھے مطبع جن لوگوں نے جڑے ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ پیدا کرنے کی کوشش کی جب وہ آج جڑے ہلکی ہلکی آپ لوگوں سے دور ہو گئی نہیں لگتا کہ پارٹی تھوڑی سے ہلے گی ایک بات نہیں ہے ہم راجنیتک پارٹیاں ہیں میڈم نیل کچھ لوگ تیچھے بھی چھوٹتے ہیں ایک بچار دھارہ کے چلتی تو آپ لوگ ساتھ میں آئے تھے نا اور اس نے پارٹی کا گھٹن ہوا تھا بھاؤنہ جی ڈاکٹر کمار وشواف اور یوگیندر یادو جی یہ وہ دو ایسے نام ہیں جن کے اپنی فین فالوئنگ بھی لاکھوں میں ہیں یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا مجھے تو بھائی صرف سمجھ بھی نہیں آتا آپ پترکار جذت کے لوگ ہیں آپ الیکٹرونک میڈیا کے لوگ ہیں آپ کو ایک بہت بڑی آپ لوگ ہمیں پہچان دیتے ہیں لیکن اس طرح کے سوال بار 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 کر کے آپ لوگوں کو کیا ملکہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ یہ کیسے امید کر سکتی ہیں بھاؤنہ جی بھاؤنہ جی دیکھئے اگر آپ کو بھاؤنہ جی بھاؤنہ جی جو سوال آپ کو اسحج کر دیں وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے آپ ہمارے سوال نہیں تے کریں گی یہ وہی یہ وہی ڈاکٹر کمار وشواف ہیں جو آپ کے لئے قویتائیں لکھا کرتے تھے اور آپ کے منچ پر بھیڑ کو اکھٹنا رہ کرنے کا کام کیا کرتے تھے آج انہی کے بارے میں سوال سے آپ اسحج ہو جارہی ہیں اور سوال میڈیا پر کھڑا کر دے رہی ہیں آپ جو میرے سوال کر رہے ہیں وہ میرے بڑے لیول کے پدہ دکاریوں سے آپ بات کیچئے نا کہ ہماری ہماری سپسٹ ویچاردھارہ ہے میری پوری پائٹی کی اور میری میرے آدھرنیہ مکھے منتری جی کی عام آدمی پائٹی کے سہیوں جگت کی ہماری سپسٹ ویچاردھارہ ہے چلے بھاؤنہ جی آپ کی ویچاردھارہ کی بات کر لیتے ہیں پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ تو آپ کیا پارٹی میں کیا ہے اس وقت سے تھی کیا یہ مان کر چلی کہ اس بار کئی شیٹنگ ویدھائکوں کے بھی پتے کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ سکبگاہٹ جب جب وہاں دی پارٹی میں کچھ چھوڑ کے چلے گئے تو کچھ کا پتہ ساف کرنے کی تیاری خود عوید کے زیوار میں چلی میں آپ کو بتا دوں کس کے پتے کر سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے یہ میرے لینے والی میں کوئی نہیں ہوں میرے پارٹی پدہ بھی کاری ہیں ہمارے پوری ٹیم ہیں پی اے سی کے میمبرز ہیں کن ویدھائکوں نے اچھا کام کیا کنوں نے نہیں کیا اس سمیہ کیول ایک مددہ ہے کہ دلی کے اندر عام آدمی پارٹی پون بہنبت سے جیتے اور چھیک ہے بابنہ جی آپ کے پاس واپس ڈاٹر ہیں اوپی شرما بھی جڑ گیا ہمارے ساتھ میں بی جے پی سے اوپی شرما جی عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے ہم تو عام مددوں کی بات کریں گے آپ سی اے اے این آر سی این پی آر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو اس بار دلی کے چناؤں میں کہیں ایسے تو نہیں کہ جیسی پچھلی بار گلتی بی جی پی نے کر دی تھی نیشنل مددوں کو لے کر اس بار بھی آپ اس طرح سے آگے بڑھیں گے تو کہیں پھر سے جھٹکا نہ لگ جائے بی جی پی کو دیکھیں پچھلی بار ایک دھول بری آندھی چلی اور دھول بری آندھی میں اور جیتے ہی انہوں نے ایک انارکسٹ کی طرح سویم بھو انارکسٹ جو اپنا جوانلل نہرو یونیسٹی میں دیز دروئیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے پاکستان پہ جب سرجیکل سٹرائک ہوا تو ان کی وقالت کرتے ہوئے نظر آئے دلی کی جنتہ جانتی ہے سارے چار سال انہوں نے کیا کیا ہے اور ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے بودی جی اور گورنر کام نہیں کر لے دیتے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لگے رہو کیجلی وال تو دلی میں پینے کا پانی ساپ اسی تمہاترہ میں لوگوں کو اپلند نہیں ہیں اسکولوں میں جو کمرے بنانے کے نام پر جو برہترہ چار ہوا ہے پچیس پچیس لاکھ رفے کا ایک کمرہ بنایا ہے آسپطالوں میں دوائی نہیں ہیں تو بیجلی سڑک پانی کا جو برا حال ہے دلی اب اسے ترست آ چکی ہے آنے والے دنوں میں بھاری بھومت سے بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں سرکار بنائی بھارتی جنتہ پارٹی کے پورے پدا دکاریوں کو میرے بدھائک ساتھی جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں اور آپ کو جواب دے رہے ہیں آپ کی بات کا آپ آئیے آپ کسی بھی بدھان سمہ میں چلیے کیا سکول بنے ہیں کیا ہسپٹل بنے ہیں کیا محلہ کلینک بنے ہیں اور ہم نے بنائے ہیں ہم نے کام کیا ہے ہم کچھ کر کے آپ کو کہہ رہے ہیں دکار کے دعوے نہیں ٹھوک رہے ہیں آپ آئیے میں تو آپ کو بھی کہوں گی آپ آئیے اپنی پوری تین کو لے کر کے میں سویم اپنی بدھان سمہ میں لے جا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح کے سکولوں کے کمروں کا نظمان ہوا ہے پرائیویٹ سکول کے کمرے اور پرائیویٹ سکول بہت چھوٹے پڑھتے ہیں ہمارے سرکاری سکولوں کے سامنے آج دن رات پرتیک وقتی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پرائیویٹ سکول میں نہ پڑھ کر کے سرکاری سکول کے اندر شکشہ لے اچھی شکشہ ہوئی ہے اچھے سکول کھولے ہیں اچھے چکیٹسالیں کھولے ہیں محلہ کلینک کا کل میں نے اپنے بدھان سمہ میں ادھگاٹن کیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے آپ کی کیول نظریں آپ نے نا جانے کون سا چشمہ لگایا ہوئے جن کو ہمارے دکاس کے کام لظر نہیں آتے اس چشمے کو تو اتار کے فیکٹ نہ پڑے گا اور آپ اگر چشمہ اتار کے نہیں فیکٹیں گے تو ایک مہینے بعد دلی کی جنتہ آپ کے اس چشمے کو اتار کر کے فیکٹنے والی ہے اوپیش سر با جی جواب دینا چاہیں گے دیکھیں یدی آپ نے کچھ کیا ہوتا تو جنتہ کے خون پسینے کی کروڑوں کروڑ روپے کے میم آفزل بے جڑ گئے ہیں کانگرس سر آپ کا بھی سواگت ہے جنتہ کا پیسہ اپنا کالا مو اجلا کرنے کے لیے جنتہ کی مہنت کا اتنا روپیہ خرج اوپیش شرمہ جی ایک منٹ آپ کو روکنا چاہیں گے میم آفزل جی جڑ گئے ہیں میم صاحب آپ کو نا تو آم آدمی پارٹی گمبرتہ سے لے رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی گمبرتہ سے لے رہی ہے کیا بات ہے آم آدمی پارٹی گمبرتہ سے چھو لے گی ہم کو یا بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں گھنبرتہ سے چھو لے گی کیونکہ دونوں کو خوف ہے ہم سے میم آفزل صاحب ہم لے رہے ہیں بھائی آپ لے رہے ہیں جی بہت اچھوی بات ہے اوپیش شرمہ جی پھر آپ کا مو کی بیروض کس سے ہوگا آپ سے ہوگا یا کانگرس سے ہوگا ہمارا کس سے بیروض نہیں ہے تو سب بنا مطلب جھگڑے میں فشے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنا رہی ہے بھاری بہومر سے شرمہ جی مان لیا کہ آپ کی سرکار بند رہی ہے 67 اس بار آپ کو مل رہے ہیں مکھے منتری کون ہوگا مکھے منتری کون ہوگا مکھے منتری کون ہوگا دیکھیں یہ ہماری پارٹی کا اپنا فہنسلہ ہوگا ہم سٹوڈیو میں نہیں کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا گھوشنا پتر لاتی ہے آپ پوچھئے وہ کتنے کام کرتے ہیں ہم نے اور ہماری سرکار دیکھوں سروڈ 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 سروڈos پٹر جاری کر کے جو ستر کام ہم نے بیدلی میں قبل کا وعدہ کیا تھا اندھ گوشنا پتر میں جو شامل کام تھے اسے کہیں زیادہ ہم نے کام کر کے دکھائے ہیں ہم نے کہا تھا کہ بجلی کو ہاف کریں گے ہم نے دلی میں دوستو یونٹ بجلی کو ماپ کیا ہے ہم نے وعدہ کیا ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے وعدہ کیا تھا جو بھی جو بھی کام رہا ہو آج کوئی کام شیلہ دکھنٹ کے نام پر ووٹ مانگ سکتے ہیں جن کے نام پر ووٹ مانگا جا سکے جن کو چہرہ دکھا کر آپ لوگ دلی کی سطح پر کابیز ہونے کا خواب لوگوں کو دکھا پائیں دیکھیں خواب دکھاتے نہیں ہیں ہم لوگ خوابوں کو حقیقت میں بدلتے ہیں لیکن پچھلی بار تو صاحب کھاتا بھی نہیں کھل پایا موسیقی 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 ہم چاہتے ہیں کہ جو کتی ہو وہ آپ دیکھیں ہم نے چھتیت گڑ کے اندر کوئی سہارا نہیں لیا اور آپ کو جیت کر دکھایا ہمارا پرانا سنگڑھن ساتھ میں اس کی کام کر رہا تھا اور آپ کو دیکھا کہ وہاں سرکار بنی شکریہ اور بھابنہ جی آپ کا بھی شکریہ ہے تینوں کا شکریہ ہے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے